پشاور کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پشاور کے علاقے رنگ روڈ کبوتر چوک سے خبر جہاں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہو گیا جھلس کر اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پشاور کے علاقے رنگ روڈ کبوتر چوک میں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جھل سے زخمی ہوئے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رنگ روڈ کبوتر چوک سے خبر جہاں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہو گیا جھلس کر اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پشاور کے علاقے رنگ روڈ کبوتر چوک میں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جھل سے زخمی ہوئے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رنگ روڈ کبوتر چوک سے خبر جہاں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہو گیا جھلس کر اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پشاور کے علاقے رنگ روڈ کبوتر چوک میں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جھل سے زخمی ہوئے نے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رنگ روڈ کبوتر چوک سے خبر جہاں سلنڈر کی دکان میں دھماک ہو گیا جھلس کر اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پشاور کے علاقے رنگ روڈ کبوتر چوک میں سلنڈر کی دکان میں دھماک ہوا اور اس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جھل سے زخمی ہوئے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رنگ روڈ کبوتر چوک سے خبر جہاں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہو گیا جھلس کر اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پشاور کے علاقے رنگ روڈ کبوتر چوک میں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جھل سے زخمی ہوئے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے رنگ روڈ کبوتر چوک سے خبر جہاں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہو گیا جھلس کر اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پشاور کے علاقے رنگ روڈ کبوتر چوک میں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اٹھارہ افراد جھل سے زخمی ہوئے نے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے